ناظرین گردے ہمارے جسم میں خون ساپ کرتے ہیں یعنی خون سے گندے مادے پیشاپ کے ذریعے باہر کر دیتے ہیں لیکن اگر گردے حراب ہو جائے تو خون ساپ نہیں ہوتی اور سارا مواد جو زہریلا مواد ہوتا ہے جو پیشاپ کے ذریعے ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے وہ خون میں شامل ہوتی ہے اور ہمارے سارا جسم درہم برہم کر دیتا ہے تو اگر کسی کے گردے حراب ہوں تو ہجام ان کو ایک ایسا نسخہ بتائے دیتے ہیں جس سے انشاءاللہ انس کے حراب گردے کام کرنا شروع کر دیں گے گردے جب حراب ہو جائے اگر ڈاکٹر بلکل جواب دے دے تو امید کا دامن نچوڑے یہ ایک آسان سا مجرب نسخہ ہے بس یہ سادہ سا عمل کر لے بکڑا سائے میں خوشک شدہ کو پیس کر سپوپ کر لے لاجونتی بھوٹی دو چمچ و چائے والا کا گھاڑا بنا کر اس کے ہمرا چھ ماشا بکڑا کا سپوپ دے سات دن کی خورا کے بعد ٹیسٹ کروالے ایک دم نئے گردے اور تم اپنے رکھ کی کون کون سی نعمت کو جٹھاؤگے یعنی یہ نسخہ اگر آپ استعمال کریں گے تو جس مریض کے گردے پیل ہو چکے ہوں اور کام نہیں کرتے اور وہ واشنگ کرتا ہو تو اپنا واشنگ بھی جاری رکھے اور علاج بھی جاری رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ بھی اس کو آزمانا چاہیے کیونکہ یہ نسخہ بہت سے مریضوں نے آزمائے آئے تو اس نسخے کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ تیرہا جائے گا اور اگر واشنگ زیادہ ہوں تو وہ بھی کم ہوں گے اور گردے انشاءاللہ ربطہ ربطہ اپنا کام شروع کر دے گی اس ویڈیو کو عام کر دے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ اور ان مریضوں کے ساتھ جو گردوں کے مریضیں شکریہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہ